برطانیہ کے علاقے لاکسورٹ کے لیبر کونسلر اور پاکستانی نزاد برطانی شہری چودری محمد اقبال کو انتحابات میں جال سازی کرنے پر جیل کی سزا سنا دی گئی تفصیلات کے مطابق انتحابات میں دوکہ دہی کے الزام میں ریڈ بریج کونسل نے محمد اقبال کو 28000 پونڈ کا جرمانہ آئیت کیا اور 68 ہفتوں کے لیے جیل بھی بھیج دیا گیا چودری محمد اقبال جو دو سال سے زیادہ عرصہ تک لاکسورٹ کے لیبر کونسلر تھے انہوں نے اکتوبر میں اعتراف کیا تاکہ کونسلر بننے کی درہاس دیتے وقت انہوں نے غلط پتا دیا تھا اور بعد میں پولیس سے جھوٹ بھی بولا تھا اس وقت پارکنگ کے سیل وینیو میں رہنے والے اقبال نے 2018 کے بلدیاتی انتحابات میں ریڈ بریج کونسلر کی حیثیت سے انتحابات لڑنے کے لیے ایلفرڈ میکریا پر لینے والی جائدات پر رہنے کا بہانہ کیا تھا جب پولیس نے تفتیش شروع کی تو اقبال نے اپنے رہائشی پتے کے بارے میں پولیس سے جھوٹ بولا